ادارہ قانون کے ادارے چیف جسٹس صاحب اور ہمارے ملک کے جو طاقتوار ادارے ہیں انہیں چاہیے عوامی منڈیٹ کو دیکھیں عوام کی امنگوں کو دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ ادارے جو ان سے ہیں وہ حکومت نہیں بننے دیتے پاکستان جی بلکل ایسا ہی ہے نہیں میں ایسا نہیں مانتا ہوں کہ وہ تیسرے نمبر میں ٹھیک ہے انٹرنیشنل لیول میں ہوں گی لیکن اتحاد ہماری آرمی کا سب سے اچھا ہے پاکستان کا جو آرمی کا اتحاد ہے وہ سب سے اچھا ہے ہم نام کے دعوے دار ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے لیکن ہمیں ڈیموکریسی کا امپلیمنٹ ہوتا ہے یہاں پاکستان میں نظر نہیں آرہا اگر ہم دیکھیں ایس کمپیٹ ٹو انڈیا انڈیا میں ڈیموکریسی کا صحیح امپلیمنٹ ہے سیونٹی ایرز ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے کوئی مارشلہ وہاں پہ نہیں لگا لیکن یہاں پہ بار بار مارشلہ لگا کوئی سوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تلیم کے نظام کی نظام کی بات کروں تلیم کا نظام ہو گیا میڈیکل کا نظام ہو گیا تلیم کا نظام ہمارا بہتر ہے ان سے اور میڈیکل بھی بہت اچھا ہے میڈیکل کا اچھا نظام ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کرونا میں جب مطلب یہ ہے کہ کرونا چال رہا تھا کئی میڈیسن ایسی ہیں جو ہم نے وہاں سے انڈیا سے مگوائی تھی یہاں پہ سر ہر چیز ملتی کھانے کی وی اے پی چیزیں ہیں انڈیا میں تو گربت ہے یہاں پہ لوگ خوشحال ہیں انڈیا میں گربت آپ کو آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہے یا آپ کو کیسے پتا جلا وہاں کی لوگ ہی ان کی انڈیا کی بات کرے ہیں تو اس کی عبادی تو ایک عرب سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں یہ عبادی زیادہ ہے اس لیے وہ ترقی کر رہا ہے لیکن ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش ہمارے سے زیادہ کیوں ترقی کر رہا ہے جی دیکھیں نا انڈیا میں ڈیموکریسی ہے میں نے آپ کو آرادی بتایا ہے اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کا وہ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ اس کی دوستی ہے لیکن وہ رشیہ سے تیل خرید رہا امپورٹ کر رہا امریکہ کی جرت نہیں ہے وہ اسے کہہ سکے کہ آپ اس سے نہ لو کیوں؟ کہ مجھے کوئی ایسی فیلڈ بتائیں جس میں پاکستان انڈیا سے آگے ہے جس میں ہم فخر سے کہہ سکیں کہ یہ پاکستان ہمارا انڈیا سے آگے ہے یا مثلا بڑا تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس فیلڈ میں جی فیلحال تو مجھے کوئی ایسی فیلڈ نظر نہیں آ رہی ویسے تو ہم بڑی خوددار قوم ہیں اور ہمیں اپنے ملک سے بھی پیار ہے اس ملک کے اداروں سے خصوصاً آرمی سے بہت پیار ہے اور ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ اسلامی ممالک میں ایٹمی پاور ہے اور بڑی زبردست فوج ہے لیکن اگر میں کوئی فیلڈ دیکھوں تو مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں بھی انڈیا ہم سے آگے ہے اور انڈیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو ان کی پروگریس میں کی رول پلے کر رہی ہے وہ ہے ڈیموکریسی ہم نام کے دعویدار ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے ملک کو بنے ہوئے کوئی مارشلہ وہاں پہ نہیں لگا لیکن یہاں پہ بار بار مارشلہ لگا کوئی بھی گورنمنٹ پانچ سال مکمل نہیں کر سکی مجھے تو اس ریاست کی اداروں کی سمعی نہیں آتی کہ ان کی کیا پولیسی ہے یہ کیا چاہتے ہیں انڈیا آج دیکھ لیں انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ کہاں ہے انڈیا آج کتنی پروگریس کر رہا ہے اس کا گروت ریٹ ہے آپ اتنی تریف کریں گے تو آپ کے اوپر یہ کوئی ادھر سے سننے والا یہ بھی کہہ دے گا یہ دیکھو یہ انڈیا کی تنی تریف دیکھیں جی ہم نے ریالیٹی کو بتانا ہے لیکن ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے میں پاکستانی ہوں یہی چیز ہے کہ پڑے لکھیں لوگوں کو میں عوام میں اس لیے آتا ہوں میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی میں بھی پاکستانی ہوں مجھے بھی پاکستان سے پیار ہے لیکن آپ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے یہ جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت آگے ہیں اور انڈیا پیچھے ہے ابھی بھی یہاں پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں واش روم ہی نہیں ہے نہیں واش روم چلو واش روم وہاں ہے یا نہیں ہر جگہ پاورٹی بیک ورڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر ایسا نہیں ہوتا جی لیکن اگر آپ انہیں آئی ٹی ایک سپورٹ میں دیکھ لیں تو وہ ہم سے آگے ہیں کوئی ایک فیلڈ بتا دیں جس میں آمار ایک فیلڈ مجھے تو کوئی فیلڈ ایسی فیلحال نظر نہیں آ رہی سب سے بڑی ان کی پاور جس ملک میں ڈیموکریسی کا راج ہوتا ہے وہی ملک آگے ترقی کرتے ہیں جہاں غلام ہوتے ہیں امریکہ کے غلام ہوتے ہیں یا غلامانہ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں کرپٹ اور ڈاکو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہمارے اداروں کو اس چیز کا سوچنا چاہیے قانون کے اداروں کو اس چیز کا سوچنا چاہیے آپ کل دیکھ لیں کیا ہوئے جب سے امران خان کو ہٹایا امران خان ہمیں ایک بہادر اور نڈر لیڈر ملا ہے جو امریکہ کو ایبسلیوٹلی نوٹ کیا ہے یہ ہے کہ کیا اگر انڈیا ترقی کر رہا ہے آپ بھی مانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں اس چیز پہ یا جو چیز پہ نظر رکھتے ہیں وہ مانتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے یا کبوتر کی طرح آنکھے بند کر لینی چاہیے اور کہنا چاہیے نہیں نہیں انڈیا کا نام ہی نہ لو ترقی کر رہے ہیں ماننے اور اسے سیکھ کے آگے بڑھے دیکھیں جی بات سنیں ترقی کے لیے آپ انڈیا کی بے شک میرے ازامپل نہ بھی حملیں پوری ورلڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مثالیں لے سکتے ہیں جس ملک میں بھی ترقی ہوئی ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے یہی لیڈر عمران خان ہمیں بتا رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہوگی اگر طاقت وڈاکو کو نہیں پکڑیں گے چھوٹے چھوٹے ملزموں کو پکڑیں گے تو یہی پاکستان کے حالات جو ہے اس سے بھی باتن ہوں گے اگر قانون کی حکمرانی ہوگی ادارے صحیح فیصلے کریں گے ہر بندہ انڈویجل اپنی کوریکشن کر کے اپنے ملک میں اس میں کنٹیبیشن کرے گا صحیح کوریکشن کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا اداروں کو بھی سوچنا ہوگا اور عوام کو بھی عوام کو ایسے قرب داکو حکمرانوں کو ملک سے بگانا ہوگا ایک صحیح قیادت لے کیا نہیں ہوگی اس ملک میں ہر بندے کو سوچنا ہوگا تب یہ ملک ترقی کرے گا اور ڈیموکریسی ڈیموکریسی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جو کہ ہمیں اپنے ملک میں ڈیموکریسی نظر نہیں آتی خدارہ قانون کے ادارے چیف جسٹس صاحب اور ہمارے ملک کے جو طاقتوار ادارے ہیں انہیں چاہیے عوامی منڈیٹ کو دیکھیں عوام کی امنگوں کو دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ ادارے جو ان سے ہیں وہ حکومت نہیں بننے دیتے پاکر جی بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں بلکل سوشل میڈیا کا زمانہ ہر چیز سامنے ہے اگر ادارے ملک کے ساتھ مخلص ہے ہم کہتے ہیں مخلص ہے ہمیں اپنے اداروں سے پیار ہے بلکل پیار ہے ہم چاہتے ہیں اس محبت میں اضافہ ہو ہم نہیں چاہتے ہیں کبھی بھی کوئی ایسی کوئی ہم ان کے خلاف بات کریں لیکن انہیں چاہیے دریکشن کرنا بھی ہمارا رائٹ ہے جی وہ ہمارے میں سے ہی ہے آپ کے بھائی میرے بھائی شاید کوئی آرمی میں کوئی کسی جگہ پہ کوئی کسی ادارے میں کوئی مطلب وہ ہمارے ہی لوگ ہیں ہم پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہم میں سے ہیں لیکن ہم نے انہیں بتانا ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے ہم انہیں بتائیں گے کہ عوام کیا چاہتی ہے عوام جو اگر آپ عوام کی امنگوں کے خلاف جائیں گے تو اس ملک میں خرابی ہوگی جو کے نظر آ رہی ہے آپ اگر چاہتے ہیں ملک میں سٹیبلیٹی آئے ملک کی فنانشلی کنڈیشن سٹرونگ ہو تو آپ کو بھی اچھے فیصلے کرنے ہوں گے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا عوام ستر سال سے دو اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک اس ملک کے طاقتوار ادارے اور دوسرا اس ملک کی جوڈیشری کی طرف اگر یہ دو ادارے اپنا رول پلے کریں تو یہ ملک بہت ترقی کرے اور بہت آگے بڑھے ہمارا تو خواب خواب بن کے رہے گیا کہ کاش ہم سے جو بال میں ملک بنے تھے بنگلہ دیش جو ہم سے ٹوٹا اور باد میں بنا آج اس کی فنانشل کنڈیشن ہم سے سٹرونگ ہے اچھا یہی بات یہی میں بات کرتا ہوں جب انڈیا کا ہم نام لیتے ہیں یا انڈیا کی بات کرتا ہے انڈیا ہمارے سے آگے تب ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے جی اس کی عبادی ہمارے سے بہت زیادہ وہ اس لیے آگے ہے یہ ہے وہ ہے پھر بنگلہ دیش کی جب بات کرتے ہیں تب ہمیں سامسونگ جاتا ہے دیکھیں جی اگر انڈیا کی بات کریں تو اس کی عبادی تو ایک عرب سے بھی زیادہ وہ کہہ دیں جی عبادی زیادہ اس لیے وہ ترقی کر رہا ہے لیکن ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش ہمارے سے زیادہ کیوں ترقی کر رہا ہے جی دیکھیں نا انڈیا میں ڈیموکریسی ہے میں نے آپ کو اور ریڈی بتایا ہے اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کا وہ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ اس کی دوستی ہے لیکن وہ رشیہ سے تیل خرید رہا ہے امپورٹ کر رہا ہے امریکہ کی جرت نہیں ہے وہ اسے کہہ سکے کہ آپ اس سے نہ لو کیوں کیونکہ وہاں ڈیموکریسی ہے کیونکہ وہاں ادارے مداخلت گورنمنٹ میں نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ لوگ آگے آگے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک میں تو ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ اداروں کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چل سکتی لیکن خدارہ آپ سے ریکویسٹ ہے عوام آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے بڑی محبت کرتی ہے آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھتی ہے آپ نہیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو خدارہ ایسے قانون بنائے جائیں ایسی پولیسیز بنائے جائیں جس سے یہ ملک آگے جائے نہ کہ پیچھے آئے اب عوام ان حالات میں کبھی نہیں رہے گی عوام سڑکوں پہ اور مزید سڑکوں پہ آئے گی اگر اس ملک کے یہی حالات رہیں گے ہم چینج چاہتے ہیں چینج اور چینج نظر آنی چاہیے صرف کاغذی کاروائی تک نہیں ریالیٹی میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو کمپیٹ کریں کسی دن میں بھی ایسی کسی دن ہم بھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بھئی آج انڈیا کو یا کسی انڈیا کا صرف اس لئے نہ رہا ہوں کہ میری ویڈیو میرا ٹاپک اس پہ ہوتا ہے نہیں تو کسی بھی مطلب ہم یہ کہیں چائنہ سے ہم آگے نکل گئے ہم بنگلہ دی میں یہ آپ بخر سے کہہ سکیں آگے ادھر عوام میں ویڈیو بناوں آج ہماری آئی ٹی نے بنگلہ دیش کو ہماری آئی ٹی چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیا کیا کہنا چاہیں گے ایسی ویڈیوز میں بھی بنانا چاہتا ہوں لیکن بھائی وہ کب ٹائم آئے گا جب عوام میں شعور آئے گا عوام میں آویرنیس آئے گی عوام کو پتا چلے گا کہ جو ہمارے مسائل ہمیں دکھائے جا رہے ہیں وہ اصل مسائل نہیں جبکہ جو مسائل چھپائے جا رہے ہیں وہ اصل مسائل ہیں بھائی جو ستر سال سے خرابی تھی اس خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ملک بڑا سموت رن کر رہا تھا ہماری جی ڈی پی بہت اچھی جا رہی تھی سب کچھ اچھا جا رہا تھا آئی ٹی ایکسپورٹ آپ دیکھ لیں عمران خان کے دور میں کتنی بڑی ہیں آپ ہمیں ٹیکس ٹائل کے ایکسپورٹ دیکھ لیں کتنی بڑی ہیں ہر چیز بہتر ہو رہی تھی اس نے ہمیں تنگی دیوئی تھی لیکن ملک کو آگے لے کے جا رہا تھا آہستہ آہستہ یہ سب کچھ آگے ہونا تھا ریکارڈ ٹیکس کولیکشن اس دور میں کٹھی ہوئی ہے عمران خان کے گورنمنٹ میں اس سے پہلے کبھی اتنی ٹیکس کولیکشن ریکارڈ ٹیکس کولیکشن بھی کٹھی ہوئی پھر اتنا زیادہ ریکارڈ ہم نے لون بھی عمران خان صاحب کے دور میں لیا لیکن پھر بھی جب ان کی حکومت گئی تو ہمیں تو یہی سننے میں آیا کہ کچھ بچے ہی نہیں دیوالی ہیں جی آپ یہ دیکھ لیں جی ایسا ہی ہے لیکن نونی کی گورنمنٹ جب گئی تھی خزانہ بالکل خالی کر کے گئی تھی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سب کچھ ٹھیک کر کے گئے تھے تو عمران خان کے دور میں سب کچھ خراب کیسے ہو گیا اس سے اتنا کرزہ کیسے لینا پڑ گیا اس نے پھر کیوں جا کے آئیے میں اسے بہت نہ مانگی آپ تو خزانہ بالکل خالی کر کے گئے تھے وہ آیا اس نے آ کے سب کچھ ٹھیک کیا عوام تک اب اس کا ریلی پوچھانا تھا اچھا اگر اتنی گورنمنٹ خراب تھی وہ لنگر خانے کیسے چلا رہا تھا وہ احساس کفالت پروگرام کیسے کر رہا تھا وہ صحت کارڈ کیسے دے رہا تھا وہ کرزے نوجوانوں کو کیسے دے رہا تھا کاروبار کے لیے جب سب کچھ ٹھیک چار رہا تھا اس ملک کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اس کی پروگرس کو روکا گیا کس نے ہٹایا کس نے ہٹایا وہ بھی الزام یہی لگایا جاتا ہے امریکہ نے اور انڈیا نے جی بلکل آپ کی ملک میں آپ اس بات کو مانتے ہیں جی بلکل میں آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ اگر کوئی ملک کہتا ہے کہ ہم خوددار ہیں ہم ازاد ملک ہے یہ ہے تو کسی ملک کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ سے ہٹا ہے یہی تو بات ہے کہ ہماری غلامانہ سوچ ہے ہم ابھی اس غلامی سے نہیں نکلے وی وانٹ فریڈم اور انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے آزادی اور ان کا باپ بھی دے گا آزادی ہم چین کے رہیں گے آزادی یہی نعرہ عوام کا اسی نعرہ کے ساتھ عوام سڑکوں پہ ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی لیبرٹی حاصل کر کے رہیں گے ریل میننگز میں جو کہ پہلے نظر نہیں آ رہی ہیں ہم بلکل غلام نہیں ہیں ہم بڑی خوددار قوم ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑانا چاہتے ہیں فخر سے دنیا میں جینا چاہتے ہیں سبز پاسپورٹ کی پوری دنیا میں عزت ہو اور عمران خان نے ہمیں یہی شعور دی ہے سیسی اویرنیس دی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ آزادی لے کے رہیں گے اس ملک کو آگے لے جا کے رہیں گے اور ایک ایک بندہ انڈویجلی اپنا کردار اس میں ادا کرے گا اور انشاءاللہ ہم ضرور کردار ادا کریں گے اسی لیے میں نے ریکیسٹ کیا کہ ادارے اور جوڈیشری اپنا اس میں رول پلے کریں تاکہ ہسٹری میں آپ کا نام گولڈن ورڈز میں لکھا جا سکے نہ کہ سیاہ دبا بن جائے اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام جی میرا نام سید فرحان مفتی ہے کیا کرتے ہیں جی میں ایک جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں اچھی بات ہے زبردست میرا آج کا جو سوال یا جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز بتائی جائے جسے پاکستان کا ایمیج پازٹیو جائے جسے پتا چلے کہ پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی فیلڈ کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں پاکستان ترقی کر رہا ہے نہیں پاکستان ترقی کر بھی رہا ہے اور نہیں بھی کر رہا اس کے اندر یہ کہ پوزیٹیو اس طرح کے سٹڈی ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے یہ پوزیٹیو ہے پوزیٹیو سے مراد نیگٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے کہ پاکستان کے اندر سٹڈی ختم ہوتی جا رہی ہے نوجوان اصل سوائے ٹک ٹک کے علاوہ اور نیٹس کے علاوہ اور ان کے پاس اب کوئی کام نہیں رہے گیا ہے چلے انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا اکثر مقابلہ بھی رہتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ملکہ وہ کرے نہ کرے ہم مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ انڈیا یعنی انڈیا کا اکثر نام لیتے رہتے ہیں تو انڈیا کی اگر بات کی جائے کس شعبے میں کوئی ایسا ایک شعبہ تو ہوگا اتنے شعبے ہیں دنیا میں کوئی ایک شعبہ تو ہوگا جس میں پاکستان انڈیا سے آگے ہے صرف افواج پاکستان جو انڈیا سے آگے ہے بس باقی کسی میں نہیں آگے باقی کسی میں بھی نہیں ہم آگے کیا وجہ ہے وہ بھی ہم اور وہ کٹھے مطلب لیدہ لیدہ ملک بنے اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی فیرسٹیٹ نہیں دیا جاتا کسی بچے کو اگر کوئی سپورٹسمن کا ذہنیت رکھتا ہے نا اسے فیرسٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے اگر کوئی فیرسٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے کوئی سٹڈی میں سٹڈی میں رکھتا ہے اسے نہیں فیرسٹیٹ کیوں کو بچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتا ہے لیگ پولنگ کی جاتی ہے دیکھتے ہیں یہ اوپر کیوں جا رہا ہے اسے کسی طریقے اسے کھینچ کے نیچے کھینچ کے نیچے لے اسی طرح یہ اگر کوئی سپورٹسمن ہے اب آپ دیکھیں وہاں پہ بہت بہت اچھے سپورٹسمن ہے مطلب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں اور یہ ان کے کافی اس طرح کے ایمیرٹس چلتے ہیں ڈانس پکنگ کے سنگنگ کے اور ایسے ایسے بچے ہیں جو بہت پر فورٹ باتوں سے اٹھائے گے کیونکہ اکثر ہم ایک اسلامی ملک ہیں بے شک ہمارے یہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے ڈانس بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو کہا جائے گا ڈانس کو پرموٹ کر رہے ہیں یا اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم شعبوں کی بات کرتے ہیں انجین رنگ کی بات کرتے ہیں آپ بچوں کو لے لیں کہ بھئی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچے جو ان سے ہیں وہ انجین رنگ میں اگر آگا جائیں انجین رنگ میں بھی اگر آگے جائیں اگر بچہ کوئی سٹڈی میں اچھا پڑھ رہا ہے اچھا آگے جا رہا ہے قابل ہے لیکن اس کے پاس آگے پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کے بات ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کسی قسم کی انیفریسٹیٹ نہیں کرتی یہ موقع نہیں دیتی ہے جو انڈیا کی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو کرتے ہیں جہاں تک میرا نالج ہے وہ کرتے ہیں چلیں یہ آپ کی ایک رائے ہے اور اگر آرمی کے بارے میں آپ نے بات کیا ہے پاک آرمی ہمارے بھی دلوں میں آپ کے بھی دلوں میں ہوگی اس میں کوئی شاک نہیں لیکن جو سچ ہے کیونکہ میں میں نے بات کی تھی پاکستان کی طریف کریں لیکن لوجی کے ساتھ سچ یہ ہے کہ ہماری آرمی انٹرنیشنل رینکنگ میں چھے میں نمبر پہ ہے ان کی آرمی انٹرنیشنل رینکنگ پہ تیسرے نمبر پہ ہے تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو آرمی میں بھی ہم ان سے آگے نہیں ہیں نہیں میں ایسا نہیں مانتا ہوں کہ وہ تیسرے نمبر میں ٹھیک ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں ہوں گی لیکن اتحاد ہماری آرمی کا سب سے اچھا ہے پاکستان کا جو آرمی کا اتحاد ہے وہ سب سے اچھا ہے یہ یقین ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے کہ اپنا پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن لوجی کو بھی ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے نا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کی آرمی نیچے ہے اور وہ اوپر ہے مقصد یہ ہے کہ ریالیٹی کو ایکسپٹ کریں نو ڈاؤٹ کہ آپ بڑا پیار کرتے ہوں گے آرمی سے لیکن جو ریالیٹی ہے اسے بھی ہم ایکسپٹ کریں گے تب ہی ہم بہتری کوئی بھی فیلڈ آرمی کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ کوئی بھی شعب ہے اس میں جب ہم مان جائیں گے کہ یہ بندہ میر سے آگے ہے یہ انڈیا چائنہ افغانستان بنگلہ دیش کوئی بھی ایک ملک ہے لیٹس پوز وہ ہمارے سے آگے ہے تب ہی ہم اسے جن سے جب مانیں گے پھر محنت کریں گے اور آگے جائیں گے جی بالکل یہ تو بات ہے جب آپ کسی کو دوسرے کو ایکسپٹ کریں گے تو خود بخود آپ بھی آگے جائیں گے کوشش یہ کریں کہ اسے کچھ نہ کچھ سیکھیں سیکھیں تاکہ اسے ایک دوستی کا ایک ہاتھ بڑھائیں اور اسے کچھ نہ کچھ سیکھیں لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ یہ بھائی اگر ترقی کر رہا ہے بھائی اس کے بعد گھاڑی کیوں آگئی ہے اس کے بعد مکان کیوں آگئی ہے اس نے کہاں سے لیا ہے اس پہ الزامات لگ جائیں کہتے ہیں کہ انہوں اس کی ترقی کو دیکھا جاتا ہے لیکن اس کے پیروں کچھ حالوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنی میند سے یہ سب کچھ بنایا ہے بہت بہت اچھی باتیں کی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام اسمان آپ کا نام آپ کا نام ساجد علی جی ساجد علی کیا کرتے ہیں آپ رکھ چھاڑ رہا ہے بڑا میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مجھے بتائیں کوئی ایسا شعبہ جس میں پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے تیزی کو بھی چھوڑ دیں لیکن ترقی کر رہا ہے دیکھیں جی ترقی کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا لیکن ہے ہمارا پاکستان اس میں تو کوئی شاک نہیں پاکستان ہمارا پاکستان دا بعد ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی ایک شعبہ کوئی ایسی آپ مجھے بتائیں اگر کوئی ایسی خاص اور پر اگر انڈیا کی بات کی جائے کیونکہ وہ ہمارا ہم سایا ملک ہے کوئی ایسا شعبہ جس میں ہم انڈیا سے آگے ہیں ہم ہر لحاظی آگے ہیں کون کون سے لحاظ ہر لحاظی ایٹمی کوئے سے بھی ہم آگے ہیں ہر لحاظ سے جذبے سے بھی آگے ہیں ٹھیک ہے جذبے سے آگے ہیں یہ شعبہ ہے جذبہ نہیں شعبہ نہیں یہ آپ شعبہ کی بات شعبہ شعبہ مطلب کام کا پوچھ رہے ہیں ہاں کوئی فیلڈ مطلب جیسے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تلیم کے نظام نظام کی بات کروں تلیم کا نظام ہو گیا میڈیکل کا نظام ہو گیا تلیم کا نظام ہمارا بہتر ہے ان سے اور میڈیکل بھی بہت اچھا ہے ہمارا میڈیکل کا میڈیکل کا اچھا نظام ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کرونا میں جب مطلب یہ ہے کہ کرونا چال رہا تھا کئی میڈیسنز ایسی ہیں جو ہم نے وہاں سے انڈیا سے مگوائی تھی اور یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کہا رہا یہ ایتھینٹک نیوز ہے جو پاکستان کے نیوز پیپر پیش آیا ہے اور میری سکرین پیش چل رہی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ بتائیں کوئی ایسا شعبہ آپ کو پتا ہو سر جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ اس میں ہم آگے ہیں زبردست ہیں انڈیا سے آگے ہیں نہیں سیری تنا کلفرم نہیں ہے کنفرم نہیں ہے دیکھیں اچھی بات ہے انہیں نہیں کنفرم انہوں نے بول دیا آپ کوئی اور نہیں ہے نہیں آپ لاس میں کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے حوالے سے ملت ترقی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے مہنگائی کے لحاظ سے یہ بہت ترقی کر رہا ہے پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے جی جی بہت مہنگائی کر رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں اگریب عوام کا کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہے نہیں یہ کوئی شعبہ یا کوئی وہ نہیں ہے تو ایک نیگٹیو چیز ہے نا سر جی سر تو سر جو ہمارے پاس ہے وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں تاثرات پاکستان کے ترقی کے لحاظ سے وہی ہم آپ کے ساتھ مہنگائی میں ترقی ہو رہی ہے مہنگائی میں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں دن بہ دن مہنگائی کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے لیکن پاکستان پاکستان زندہ باد ہے پھر بھی ہم پاکستان زندہ باد کی نعرے لگا رہے ہیں اچھی بات ہے بہت شکریہ جی السلام علیکم علیکم السلام میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کیسے ہیں آپ اللہ شکر سر آپ سنائیں کیسے ہیں میں بھی ٹھیک تھا میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسا شعبہ کوئی ایسی فیلڈ بتائیں جس میں پاکستان انڈیا سے آگے ہے سر دیکھیں پاکستان تو پاکستان ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان پاکستان ہے لیکن کوئی شعبہ بھی بتائیں جس میں پاکستان پاکستان ہے اور پاکستان انڈیا سے آگے یہاں پہ سر ہر چیز ملتی کھانے کی وی اے پی چیزیں ہیں انڈیا میں تو گربت ہے یہاں پہ لوگ خوشحال ہیں ٹھیک ہے انڈیا میں گربت آپ کو مطلب آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہے یا آپ کو کیسے پتا جلا وہاں کی لوگ ان کی میڈیا والے بتاتے ہیں ان کی میڈیا والے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی گربت ہے وہاں پہ لڑائی جگڑا بہت زیادہ ہے یہاں کے پاکستان میں لوگ من پسند ہیں لڑائی جگڑا نہیں کرنے والے خوشمزاز ہیں خدمت کرنے والے لوگ ہیں مہمان نواز ہیں اور جو بھی لاہور میں آتا ہے وہ خوش ہو کر جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم کسی بہر علاقے میں چلے گئے ہیں بالکل آپ کی بات میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں اور اس بات میں بڑی صداقت ہے کہ جو لاہور میں یا پاکستان میں آتا ہے خوش ہو کر جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بڑے مزاخیاں بڑے پیار کرنے والے خوشمزاج لوگ مجود ہیں لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ انڈیا غربت میں ڈوبا ہوا ہے یا انڈیا میں بہت غربت ہے ایسی بات نہیں ہے ہمارے پرائیم نیسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جونسا وہ غربت میں ڈوبا ہے سر ان کا میڈیا بتاتا ہے ہم تو میڈیا دیکھتے رہتے ہیں وہ ان کا میڈیا بتاتا ہے تو کوئی فیلڈ بتائیں چلیں آپ یہ بتائیں کوئی ایسی فیلڈ کوئی ایسا شعبہ جس میں انڈیا پیچھے ہے پاکستان آگئے ہے یہاں پہ ہر چیز ہے پاکستان میں کوئی ایسی چیز جو نہیں ہے جو نہیں ملتی ہوگی ہر چیز پاکستان میں ملتی تو ہر چیز ہے لیکن بہت مہنگی ملتی ہے ہے میں یہ نہیں بات کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی ایسا شعبہ آپ تعلیم کی بات کر لیں آپ صحت کی بات کر لیں آپ انفرسٹرکچر کی بات کر لیں آپ اس کے علاوہ انجینرنگ کی کوئی کوئی ایک شعبہ بتائیں جس میں آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کی بات کر لیں آئی ٹی کی بات کوئی اس طرح کا کوئی شعبہ بلکل سار ادھر بیجنس من لوگ ہیں بیجنس من ہیں وہ بہت زیادہ مطلب